اگر جو بھی ہماری یہ ہڑتال ہے اس کی صورت میں انسانی جانوں کیا کوئی زیاہ ہوتا ہے اس کی صورت کے تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی یہ کہنا ہے ینگ ڈاکٹرز کا فیصل صاحب حکومت پر اس کی ذمہ داری کیسے آتی ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا لیکن جی ذمہ داری اگر آپ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتے بس اب آپ کی بات کٹ رہا ہوں سوری ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کریں گے پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اس بات کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم مجھے جس یہ ان کو کہنا ہے جی ینگ ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں ارتال پہ کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ حلف اٹھاتے ہیں بقائدہ کہ ہم مریضوں کی جان بچائیں گے اپنے مفادات کو سامنے نہیں رکھیں گے ہمارے لئے اولین ترجیح مریض کی صحت یابی ہے صحیح آج یہ اپنی یونین بن آگر بیٹھے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ عوام کو چھوڑ کر وہ وہاں پہ بیجاروں مددگار بیٹھے ہیں اور یہ سڑکوں پہ اپنی من آنے کے لئے بیٹھے ہیں برکت برس کا آپ نے میں ابھی خود پری میڈیکل کا سٹیوڈنٹ ہوں مجھے بھی میڈیکل کرنے آگے اور مجھے ابھی سے شرم آ رہی ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا جنہوں نے آج اپنے یونین بن آگے بیٹھے ہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہی بات ہے آپ کا یہ جذبہ جو ہے اگر تمام ڈاکٹرز میں تمام یونگ ڈاکٹرز میں آئے تو ہمارے جو وہ لوگ جن کا کوئی قصور نہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو تیہ کریں آپ آپ پٹسٹ کریں ہر بات میں ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہے فلانی گورنمنٹ ذمہ دار ہے بالکل نہیں ہے یہ معاملہ سائٹ پہ رکھیں لیکن جو آؤٹڈورز بن کی ہوئے ہیں مریض تو خوار ہو رہے ہیں نا اس میں صحیح بات ہے اگر پنجاب گورنمنٹ فیصل صاحب ذمہ دار بھی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ بات کریں لیکن جی پنجاب حکومت نے اگر ایک پروفیسر کو ہٹا دیا پروفیسر ازر کو تو وہ پروفیسر ازر کے ہٹنے سے کون سا ایسا پہاڑ گر پڑا ہے لیکن اس کی درپردہ جو ہے نا گیم یہی ہے کہ پروفیسر ازر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ہم ان کو فارق کر لیں پھر اس بات کے اوپر تفصیل کرتے ہیں جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے بچہ ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کچھ خدا کے لیے شرم کریں اپنے اس کو مزاگ نہ بنائیں پوری دنیا لے کریے کہ آئے روز پچھلے سال بھی ان کا یہ مسئلہ تھا اس سے پہلے بھی ہر دفعہ ینگ ڈاکٹرز کا مطلب ہے کچھ خوف کریں اللہ کا خوف کریں اور واپس اپنی یہ جائیں پوست پر بیٹھیں اور مریضوں کا کچھ خیال کریں بس بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا اپنا خیال رکھیے گا بات ہو رہی تھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے وہ ابھی میڈیکل کے شعبے میں ہیں وہ ابھی پڑھ رہے ہیں پری میڈیکل کر رہے ہیں میں ایک خیال ایف ایسی کے بعد انہوں نے جانا ہے اب ان کے دل میں ایک جذبہ یہی تو بات ہے کہ جب وہ ماں یہ ڈاکٹر بننے کے لیے ایف ایسی یا میٹرک میں اچھے نمبر لیتے ہیں اس وقت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے لیکن یہ بتائیے گا کیا یہ ڈاکٹروں کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس پروفیشن میں جس کو مسیحہ کا نام دیا گیا ہے اس پروفیشن میں جانے کے بعد وہ آؤڈور بند کر دیں اپریشن بند کر دیں دیکھیں اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایجیٹیشن کالی پٹیاں باندھ کے بھی کر سکتے ہیں دیکھ رہا ہے یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے محذب لوگوں میں محذب لوگوں میں احتجاج کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں محذب قوموں میں یہ کام نہیں ہوتا یونین بازی یا ڈاکٹروں میں یونین بازی کا تصوری کوئی نہیں ہے یہ وہ پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو چاہئے محذب طریقے سے کام کریں اور اس کے بعد جا کے تو اپنا کوئی احتجاج کریں اب یہ سرعام سپریم کورڈ کو بھی للکار رہے ہیں اس کے بعد حکومت پنجاب کو بھی للکار رہے ہیں اور شباہ شریف کو بھی کہہ رہے ہیں شباہ شریف نے یہ جرم کیا کہ ایک پروفیسر ازر کو ہٹا دیا اور پروفیسر ازر جو ہے وہ اپنا تمام جو پیسہ کمائے وہ یون ڈاکٹروں کو پھینکی جا رہے ہیں اچھا فیضل صاحب ہم اس بات سے یہ ڈاکٹر ازر کے حوالے سے آپ سے تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیل فون لائن پر موجود ہے ہمارے ہیلتھ ریپورٹر میاں عامر صاحب ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میاں صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک میاں صاحب کیا صورتحال رہی آج یون ڈاکٹرز نے تمام آؤڈور جو ہیں وہ بند کیے رکھے ہیں اور اس حوالے سے عوام جو پریشان رہی ہے اس کے حوالے سے پہلے تو بتائیے گا کہ کون سی صورتحال کتنے لوگ جو ہیں وہ جو اس مسئلے کی وجہ سے پریشان رہے ہیں جی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے تذہر ہوں آج یہ دوسرے روز بھی یون ڈاکٹرز کی خرطار جو ہے پورے لاہور میں بلکہ تمام سرکاری آسپٹرز میں جاری رہی اور تمام آؤڈور سرویسز کو محتل کیا گیا اور خصوصاً میں آپ کو یہ بتاتا ہے تذہر ہوں پی آئی سی کی ہنڈور اور آؤڈور سرویسز کو بھی توٹلی طور پر محتل کیا گیا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہے جنہوں کہ دل کے مریضوں کے انتہائی حساس ہوتے ہیں ان کے آپریشن بھی محتل ہوئے ان کے انجیوگرافی انجیپلافتی اور مختلف جو ای ٹی ٹی تیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی لوگوں پر جو ہیں وہ بلکل نہیں ہو سکے اور یہاں پہ جو دوسرے ہسپٹل وہاں پر جو ہوتے حال وہ یہی تھی کہ اس وقت ہزاروں کی تدار میں جو لوگ ہیں بہت دول درہ سے بھی جو لوگ آئے تھے وہ بھی اس حوالے سے بہت باتاثر ہوئے یہاں پر بات کرتا ہے چلوں کہ آج اس حوالے سے کھانگانوی پریس کنسل ہوئی جو آئی ڈی اے کی جس میں انہوں نے فلی طور پر پنجاب حکومت کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ مہارے خلاف سے انتقامی کارنے کی گئی آئی ڈی اے خلاف تو تمام پنجاب کے ہاسپیٹلز کی طالب لے کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں پیرامیڈکس اور نرسیس جو ہے اس میں برابر ہمارے کے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کریں گی جی یہ سب صورتحال یہ کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال دن بہ دن بگڑتی چلی جائے گی یا پنجاب گورنمنٹ ان کے ساتھ ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گی جی کاروائی کی گئی تو اس میں جو ان کے تاثرات بتا رہے ہیں اس میں کچھ خلاص خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے لو جب ہم نے مفتل مریضوں سے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اور وائیڈی تو درمیان ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور ہمیں ضلیل و خوار کیا جا رہا ہے جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب اپنا خیال رکھیے گا دیکھیں جی کہ عوام کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ہماری غلطی کیا ہے اچھا بات ہو رہی تھے ڈاکٹر ازر کی فیصل صاحب اس سے پہلے بھی جب ہم نے پروگرام کیے تھے ڈاکٹر ازر کے بارے میں آپ نے بہت سارے انکشافات کیے تھے کیا گورنمنٹ کا یہ غلط صرف وصرف پی آئی سی کے ان لوگوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے تو کیا اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو یہ ینگ ڈاکٹر بے وکوف کیسے بنا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کوئی نوکری سے نہیں نکالا گیا ان کو صرف ان کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے اب سیٹ سے ہٹانا کون سی ایسی بری بات ہے جب سرکاری ملازم وہ کئی کام کرتا ہے تو ان کی دیکھیں نا بے شمار لوگوں کی ایڈیوز کی اسسسٹنٹ کمیشنرز کی اس کے بعد ایون کے کلرکوں کی اور ایس سوز کی ڈیپٹی سیکٹریوں کی ٹرانسفریں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ اس کے پیچھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ازر کے اوپر کرپشن کے بے شمار چارجز ہیں ان کے خلاف چیف منسٹر نے ایک انکواری کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بھی دبا دی گئی اب کیونکہ ڈاکٹر ازر پی ای سی میں وہاں پر تینات ہیں اور انہوں نے اتنا پیسہ کٹھا کر لیا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اگر اربوں روپے کی گیم ہو رہی ہے تو اس میں ان کا اس عہدے سے ہٹ جانا جو ہے ان کے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں ہمارت صدق ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام جی کون سا بات کریں گے جی فاروق بات کروں فیصلہ بات سے جی جی فاروق صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں ینگ ڈاکٹرز کو تھوڑا ہمیں سے کام لینا چاہیے دل سے لوگ ہیں یہ کوئی ایسے یہ تو نہیں کوئی بچ والے ہڑ پال کی ہوئی ہے لوگ مر رہے ہیں ان کو علاج کیلئے وہ چاہیے بھولو چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ تمام عوام جو علاج کرانے آئے ہیں ان پر پڑھیں مار مار کے ان کو علو بنا دیں تو ان کو سوچنے چاہیے اگر حکومت ایکشن لیتی ہے تو پھر ذمہ دار ہے اگر ایکشن نہیں لیتی پھر بھی حکومت ذمہ دار ہے بہت خوبصورت بات کیا آپ ان کا کیا ڈوٹی ہے یہ کیا کر رہے ہیں دوائیاں بنانا ہے کہ صرف حکومت کی کام ہے یہ ڈاکٹرز پاس کرتے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں جاتے ہیں وہاں ان کا کہیں ٹرپ جا رہا ہے کوئی ٹرپ جا رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے پھر ان سے معلوم تو کرے نا بہت بہت شکریہ آپ کے ہمیں قول کرنے کا انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کیا اب یہ ینگ ڈاکٹرز اس بات کا جواب دیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت بھی اتنی کمزور ہو چکی ہے یعنی اس وقت جو پنجاب کے حالات بن چکے ہیں پیپلز پارٹی کے نون لیک کی کنفرنٹریشن کہ اس میں یہ اگر ڈاکٹروں کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیں تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی کوئی کام کرتی ہے اچھا تو نون لیک اس کے خلاف ہو جاتی ہے یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں تو یہ خود کھنچ رہے ہیں کمزور انہوں نے خود کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس طرح یہ میرے بھائی نے بھی ٹیلی فون پر بات کیا ہے کہ آپ کے موسلی پرفیسر جو ہیں ان کی پوری پوری فیملی امریکہ لندن اور دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں کیا یہ ینگ ڈاکٹرز بتائیں گے کہ وہ کیا رشوت نہیں لیتے تو اور کیا کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرز حوار ساتھ ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی باریکم اسلام جی جی کون سا بات کریں گے میں عبدالحمید ہوں میں پی آئی سی کا پیشنٹ ہوں پڑھانا جی حمید صاحب جو وہاں جو آدمی جو جاتا ہے جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا کبھی مجھے ٹائم دیں تو میں خود آپ کے آپ کو آپ کے سناو جو دسنی وہاں کانیاں ہوتی ہیں لیکن میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں جی ینگ ڈاکٹرز ہے نا ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ اپنے باپ کی کمائی سے پڑھ کے آئے ہیں یہ ہماری کمائی سے پڑھ کے آئے ہیں ہم لوگوں کی کھون پسینے کے پاس ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمارے ہر قسم کی ہم چیزیں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں جی جب یہ پاس ہو جائے تو ینگ ڈاکٹرز ہے میں اس آدمی کی پرس کانسل دیکھیں بہترہ زیادہ جانتا تو نہیں وہ بڑھ صاحب جو ہیں وہ تو بدماشی تے اترے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹری نہیں ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ ڈاکٹر پیشہ نہیں ہے یہ بدماشی پیشہ ہے یعنی ہم لوگوں کتاروں میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اندر بیٹھے موچ کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور تالے لگا رہے ہیں میرے کو ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے باپ کی کمائی ان کی ہے کیا میں ان کے کون پوچھے گا ان کے جب انہوں نے پوچھا ان کے خلاف ہی تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا یہ گورنمنٹ نے پوچھ لیا ہے نا ان کو اسی لیے نا اسی لیے نا کہ کیونکہ وہ حکومت کا لاکھوں روپیا ایک ڈاکٹر کو بنانے پر خرچ ہوتا ہے اور آپ اور میں ٹیکسٹ دیتے ہیں جو کہ ان ڈاکٹروں کے پر خرچ ہوتا ہے یہی بات فرسزب ہمارے کالر جو کر رہے تھے جن کی کال ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ کونسا کو اپنی ذاتی کمائی سے ڈاکٹر بنے ہیں ڈاکٹر کے اوپر لاکھوں روپیا خرچ ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اور گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اور دیکھیں اصل میں دیکھنا جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ برسات کے اندر جو ہے وہ گھنڈھوے نکل آتے نا اسی طریقے سے اس وقت پورے ملک میں جو نا پرائیوٹ میڈیکل کالج بن گئے آپ دیکھیں کیسے صاحب کہ جس کے نمبر جو ہے وہ تھرڑ کلاس بھی ہوگا وہ کیسے دے گا اور جا کے وہاں پر داکھنا دے گا پھر اس کے بعد فرسٹ ویئر میں فیل ہوتا ہے میں آپ کو کئی ہم انشاءاللہ نیکس پروگرام کریں گے اس میں میں آپ کو بقیادہ ایویڈنسز دوں گا کہ اگر کسی نے فرسٹ پروف کلیئر نہیں کیا وہ دو لاکھ ہر پیہ دیتا ہے تولت ان کے پاس بے شمار ہے ڈیکٹر جو بننا انہوں نے ان کے والدین جو ہیں ان کے پاس بہت سارے دوسرے لوٹ بارکی کمائی ہے وہ جناب سیکنڈ یئر میں پہنچ جاتے تھرڑ یئر میں اسی طریقے سے ایون کے کیسر صاحب جب یہ فائنل یئر کلیئر کر لیتے ہیں اس وقت بھی ان کو تھرما میٹر پہ اور آپ کا ٹیمپریچر لینا نہیں آتا یہ بی پی اے پیٹر سے آپ کا بلڈ پریشر نہیں چیک کر سکتے اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں وہ سارے کچھ تو سٹاف کرتا ہے اور وہ سارے کا سارا پیرامیڈکل سٹاف کرتا ہے یہ لوگ تو وہاں پر موجمیلہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی میں زبیر خان جڑا والے سے بول رہا ہوں جی زبیر صاحب میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ یہ ینگ ڈاکٹر نے جو ہرتال کی ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کے ملکی حالات جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں سب کی نظر میں ہیں لیکن خدا کے لیے کم از کم ان کو یہ سوچنا جائے کہ وہ اپنا اتجاج جاری رکھے لیکن مریضوں کا علاج تو کریں مریضوں کا علاج کریں اور اپنا اتجاج کریں پٹیاں باندھ رہے ہاتھوں میں یہ کیا طریقہ ہوا کہ علاج کرنے رہے مریضوں کا مریض مر رہے ہیں اور یہ اتجاج کر رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھیں یہ کون سے محضب معاشرے میں ایسے بھائی ہوتا ہے کہ لوگ مریضوں کو مار رہے ہیں اور یہ ہرتال کر کے اپنے ترخاؤں کے لیے مطالبے کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے ان کو دونوں پاڑیوں کو چاہیے یا مل کر قانون پاس کریں کہ جو یہ خاص خاص شعبیں ہیں ان پہ ہرتال کی گنجیش ہی نہ ہو بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا فیصل صاحب ایک بات اور ہے یہ واقعی بڑی اچھی بات کی رہے ہیں کہ ایسا قانون پاس کیا جائے قانون پاس ہو رہا تھا نا ایسا قانون پاس کیا جائے سر قانون پاس ہو رہا تھا اس پہ ڈاکٹر اسد شرف اور ڈاکٹر سعید علائی جو ہے وہ انوالو ہو گئے اور انوالو ہونے کے بعد کیونکہ دونوں ڈاکٹر تھے جس طرح بھی وہ ڈاکٹر بنے یہ الگ داستان ہے کہ ڈاکٹر بنے اور کیسے بنے لیکن ان دونوں نے انوالو ہو کے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر لیے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ان دونوں کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہیں اور ڈاکٹر اسد شرف کی تو کچھ نہ پوچھیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر تیس سال میں بھی اتنی کمائی نہیں کر سکتے جتنی انہوں نے اس دور میں کر لی ہے ان کا اچھا جنابلی لگ گیا ہے بڑا اچھا ان کا معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر میں آپ کا پروگرام دیکھا ہوں جی اس کے بارے میں میں کچھ کومنٹس دینا چاہوں گا پلیس ضرور دیجئے سر آپ بیٹھے یہاں پر ڈسکشن تو کافی کر رہے ہیں اور ہر بند آپ سے ہمارے کومنٹس دے رہے ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ میں میں کوئی ڈاکٹر ہوں آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کے بول رہے ہیں آپ لوگ کیوں کیجئے آپ ایک ہاؤسپیٹل بنائیں چیریٹی ہاؤسپیٹل آپ دونوں لوگ جی اور میں پہلا بندہ ہوں گا جو وہاں پر آکے روز فری کام کرے گا صحیح آپ جو سروسز دیں نا لوگوں کو سر وہ اس لیول کی دیں جو کہ ڈیزرف کرتے ہیں بلیو می کہ جو سرکاری میں گورمنٹ جاب نہیں کرتا لیکن میں نے خود چھوڑی ہے لیکن اور بہت تہلے چھوڑ دی تھی لیکن مجھے اتنا بات ہے جو گورمنٹ ہسپیٹلوں میں جو دوائیاں دیتے ہیں نا صرف بلیو می کہ وہاں شاید آپ اپنے جانور کو بھی نہ لگیں درست میں آپ یہ آج سے میں چھساس سر تہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو گورمنٹ ہسپیٹلوں میں جو دوائی ہیں نا تیرڈ جنریشن سیسرز فورنز آتی ہیں انٹی بائیٹک آپ اپنے کبھی بچوں کو بھی نہیں وہ لگوائیں گے ڈاک صاحب آپ نے اپنے نام کیا بتایا میرے نام ڈاکٹر کاشف ہے کاشف صاحب ایک بات یہی بات میں آپ کی یہی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر دوائیاں دی جاتی ہیں وہ کہیں آپ جانوروں کو بناہ لگوائیں یا اس بات کے اوپر یانگ ڈاکٹرز یا ڈاکٹرز ہرٹال نہیں کر سکتے کس بات پہ اس بات کے اوپر کہ جن ہسپیٹل میں ہمیں مسیح رکھا گیا ہے وہاں پر وہ دوائییں موجود ہیں جو جانوروں کو بھی نہیں دی جا سکتی بالکل نہیں دی جا سکتی تو اس بات پہ ہرٹال نہیں ہو رہی ہرٹال اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ واپس لگا دیا جائے وہ کس وجہ سے محتل ہوئے ہیں مجھے بتائیں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ سے ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتے آپ ہمارے کالر ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمیں کال آپ نے کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات جی سنویں 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 پھر دوائیاں کس میں دی تھی پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے ڈاکٹر تو نہیں گرشتے لے کے آتے نا وہ دوائیاں ڈاکٹر تو نہیں دے رہا ہے نا منجاب گورنمنٹ نے ان کو ہٹایا ڈاکٹر نے تو نہیں ہٹایا ڈاکٹر اگر ان کے لیے ہرٹال ایک ڈاکٹر کے لیے ہرٹال کر سکتے ہیں تو لاکھوں لوگ جو وہاں سے جو لاکھوں لوگ وہاں سے میڈیسن لے رہے ہیں جانوروں والی دوائی اس کے لیے کیوں نہیں پروڈسٹ کر رہا ڈاکٹر نہیں نہیں یہ سوال یہ نہیں ہو رہا کاش بھائی بات صرف اتنی سی کر رہا ہوں میں میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر اتنے سارے ڈاکٹر جن کے دل میں اتنی محبت ہے ایک ڈاکٹر کے لیے اور ڈاکٹر ازر کے لیے کیا یہ لکھوں لوگ جو ڈیلی جانوروں والی دوائییں وہاں سے خرید رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے گورنمنٹ فورس کرتی ہے کہ یہی دوائییں لکھی جائیں تو گورنمنٹ تو ابھی فورس کر رہی ہے گورنمنٹ فورس کر کے اس کو ہٹا دیا ہے پھر آپ چھپ ہو جائیں نہیں ہٹایا ان کو اس وجہ سے ہے کہ وہاں ایک سب چاسروں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں ان کا قصور نہیں ہے آئیڈلی تو وزیر اعلیٰ کو خود مصطافی ہونا چاہیے جو وزیر صحت ہیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کاشف صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر یہ طریقہ مناسب ہے اتجاج کا کہ آپ آپ اپریشن تھیٹر بند کر دے جو لوگ بلک رہے ہیں ایکسیڈنٹ شدہ لوگ ہیں جو آتے ہیں ایمیرجنسی کھولی ہے وہاں پہ میرا ماں سے تعلق ہوئی نہیں پی ایسے تھے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے ایمیرجنسی کھولی ہے ایمیرجنسی کھولی لیکن آؤٹڈور میں آؤٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں اینڈور بھی آج جو اپریشن تھے وہ بھی بند ہیں سر وہ تو انڈور کوئی ایمیرجنسی تو نہیں ہوتی نا یعنی پی ای سی کا انڈور آؤٹڈور دونوں بند ہیں پی ای سی کا انڈور آؤٹڈور بٹ ایمیرجنسی تو کھولی ہے نا سر ایمیرجنسی میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سارا چھوڑیں سر آپ روائل میوز والے ایک سری ٹرس ہسپیٹل بنائیں کارڈیالوجی کا جی ضرور انشاءاللہ اگر ہم ہسپیٹل بنائیں گے تو آپ کو ضرور دعوت دیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا بھئی آپ سے بحث میں بات لیٹ ہو جائے ہم بحث تو کر ہی نہیں رہے ہم تو آپ کی کال ریسیو کر رہے ہیں آپ میں نے پہلے بھی کہا آپ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں لیکن بات فیصل صاحب یہ ہے کہ اگر یہ ڈاکٹرز حضرات ایک ڈاکٹر کے لیے اتنا بڑا احتجاج کر سکتے ہیں آؤٹڈور میں ہزاروں مریض جو ہیں ان کو یہ ان کو تہس نہس کر سکتے ہیں ان کو وہاں تک پہنچ نہیں دیتے کیا یہ یہ نہیں کر سکتے کہ لکھوں لوگ جو جانوروں والی وہاں سے میڈیسن ریسیو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہرتال نہیں کر سکتے دیکھیں کیسے صاحب میں یہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم نیکس پروگرام میں بتائیں گے کہ کل ایک انسپیکٹر نے جو ویکسینیشن انسپیکٹر تھا کول لکھ پت کا اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جتنی پولیو کی دوائی دی گئی ہے دو اکتوبر کو وہ تمام کی تمام ایکسپائیڈ تھی اور اس میں بھی ڈاکٹروں کا ہاتھ ہے جن ڈاکٹروں نے بقاعدہ طور پر وہ پرچیز کی وہ پولیو کی دوائی اس میں ڈی جی بھی شامل ہیں اس میں اور ڈاکٹر بھی شامل ہیں ان کو بتایا گیا انسپیکٹر نے بتایا ہے کہ میں نے ان کو اطلاع دی کہ یہ ایکسپائیڈ ہے اس کے باوجود ان نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو دے دیں اسی طریقے سے ابھی میرے پاس ایک اور کیس ہے کہ بکھر میں جو میڈیسن جو دی گئی ہے وہ تمام کی تمام میڈیسن ایکسپائیڈ ہے اور بکھر کے سبتال میں وہ پڑی ہوئی ہیں اس سے پہلے یہ تمام دوائیاں جو ایکسپائیڈ دوائیاں ہیں ان کو کس نے چیک کرنا ہے جب ایم ایس کے نالج میں آجاتا ہے تو کیا ایم ایس ڈاکٹر نہیں ہے ایم ایس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا چیف ایڈیکٹیو ڈاکٹر نہیں ہے جب ان کو بتا دیا جائے جب یہ لوگ جلی سٹنٹ خریدتے ہیں آج آؤٹڈور میں جتنے لوگ بلبلہ رہے ہیں پریشان ہیں جتنی اموات اگر خدا نہ خاصتہ ہوتی ہیں کوئی ایسی پرابلم بن جاتی ہے تو اس کے ذمہ داری نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ حکومت سے ذمہ دار ہے بھئی آپ بالکل اتجاج کریں آپ کو ساتھ سے کوئی نہیں روکتا لیکن کم از کم آپ یہ خیال کریں کہ لوگ جو مار رہے ہیں وہ بھی کسی کے عزیز و قارب ہیں تو کیسے سب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ ڈاکٹر اتجاج نہ کریں لیکن انتہائی محسبانہ طریقہ اپنانا چاہیے کیونکہ ان کو میں پھر کہوں گا کہ ان کو مسیحہ کا لفظ دیا گیا ہے لوگ ان کو مسیحہ کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا علم دے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ضرور کوئی ایسا قانون نافذ کر دیا جائے کہ جس میں ڈاکٹروں کی بھی پکڑ ہو سکے کیونکہ اگر حکومت پنجاب نے شباہ شریف نے ایسا کوئی قانون نہ بنایا اپنے دور حکومت میں تو پھر یہ ین ڈاکٹر جو ہیں یہ ہر چوتھے دن بلیک میل کریں گے اور حکومت جو ہے ان کے نیچے لگی رہ گی اور حکومت بے بس نظر آئے گی ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ